محمد شفیق امینی صاحب پھر اچانک آشکان رسول نے امینی صاحب کو چاروں طرف سے گیرے میں لے لیا اور کہا چلیں حضور جہاں آپ کی مرضی ہے آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب نے گرفتاری سے پہلے پر امن اتجاج ریکارڈ کروایا جس میں ہزاروں آشکان رسول نے شرکت کی عوام نے پولیس کو روکا ہوا تھا امینی صاحب نے عوام کو ہٹنے اور پولیس کو راستہ دینے کی ہدایت کی اور گرفتاری پیش کر کے اسیرانے نموسی رسالت کا شرف حاصل کیا گرفتاری کے وقت امینی صاحب کا طریق ساز جملے انہوں نے کہا کہ سامنے کوئی بہارتی امریکی یا اسرائیلی آرمی نہیں جن سے ہم لڑیں یہ اپنے ہی ہیں یہ کہتے ہوئے آپ نے گرفتاری دے دی کیم مقام امیر محترم ڈاکٹر علامہ محمد شفیق امینی صاحب پر بزلی کے الزام اور دیگر فضول بک بک کر کے شک و شبات پیدا کرنے والو اب ان کی جورد و عظمت کے گواہ رہنا یاد رکھنا جس مجاہد کی رگوں میں غیرت مند فقیروں کا خون گردش کرتا ہو وہ کبھی نموسی رسالت پر دو نمری نہیں کر سکتا عورتوں کی طرح برکہ پہن کر فرار ہونا اور بات ہے مگر شیروں کی طرح میدان لگا کر گرفتاری دینا اور ہے امینی صاحب نے گرفتاری دیتے ہوئے کہا یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی جذیب کے سامنے جھک نہیں سکتا یاد رہے کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی گرفتاری کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے اب کیم مقام امیر حافظ سعاد حسین رزی صاحب ہیں جو کہ امیر المجاہدین کے سابزادے ہیں موسیقی